اللہ 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 ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ کا نقصان ضرور ہوتا ہے اور اس کی ضرور سزا ملتی ہے چاہے دنیا میں اس کی سزا ملے یا آخرت میں اس کی سزا ملے اور گناہ کا سب سے کمی نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کے سکون کو چھین لیتا ہے انسان چاہے کتنے ہی چھپ چھپا کر گناہ کر لے کتنا ہی لوگوں کی نظروں سے بچ کر گناہ کر لے لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے گناہ کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کینسر کینسر چاہے چھوٹا ہو وہ بھی انسان کی حلاقت کا سبب بنتا ہے چاہے کینسر بڑا ہو وہ بھی انسان کی حلاقت کا سبب بنتا ہے گناہ چاہے چھوٹا ہو گناہ چاہے بڑا ہو وہ انسان کی روحانی حلاقت کا سبب بنتا ہے اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے سے ہی پریشان ہوں بھائی اپنے سے پریشان کیوں ہے یعنی وہ اپنے آپ سے ہی پریشان گھر میں اس کا دن نہیں لگتا رشتہ داروں میں بیٹھتا ہے دوستوں میں بیٹھتا ہے اس کا دن نہیں لگتا حتیٰ کہ وہ اکیلا ہوتا ہے تنہا ہوتا ہے اس کا دن نہیں لگتا تو جو یہ سکون چھن رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ اس کی زندگی میں گناہ ہے جو انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی